بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماری زوان نظیر میں ہم کی وائی فیلکم نور چینل ڈیلی فیملی ملاک اگر ابھی تک اپنے نماز ادا نہیں تو پہلے اپنے نماز ادا کرنی ہے تو ساتھ ساتھ پہنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھے بات بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکنگ کو بھی پریس کرنا ہے تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ جی آج کی ویڈیو کا کچھ سیریس ٹاپک ہے آپ نے باہر تھامنیل سے اندازہ لگائی لیا ہوگا کہ اندر ویڈیو جو ہے نا کچھ گسے والی ہے اور گسے والی ویڈیو ہونی بھی چاہیے کہ آج ہمارے ساتھیں کیسا واقعہ پیش آیا ہے کہ کچھ کچھ جو ہے نا ہم گسے میں بھی ہیں کچھ کچھ ہم افسوس میں بھی ہیں کچھ کچھ حصے میں افسوس کا مقصد یہ ہے یا کہنے کا مطلب یہ ہے بعد یہ کرنا جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم دونوں ٹیٹرز ہیں اور سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے کسی بھی سٹوڈنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری پرسنل لائف پہ کسی قسم کی کوئی بات کریں یا اس کے سٹوڈنٹس کو میرے سٹوڈنٹس کو جو بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری پرسنل لائف پہ کسی بھی کسی ان کا کوئی کومنٹ کریں یا پھر اس ٹاپک پہ کہ جی آپ آپ دونوں ٹیچرز ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کس طرح کرتے ہیں یہ چیزیں نہ تو ہم کسی کو بتانے کے پر بند ہے اور نہ ہی ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آج کل تو اتنا فاروڈ دو رہا ہے کہ الحمدللہ وہ یوٹیوب سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کی معلومات کی ضرورت ہے گوگل میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی چلے وہ تو کلادہ بات ہے کوئی معلومات کے لیے بوجھے تو سارا آنکھوں پہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے سٹوڈنٹس کو بتانے کہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں دیکھیں ایک انسان کے ہوتی ہے پرفیشنل لائف اور ایک ہوتی ہے پرفیشنل لائف پرفیشنل لائف میں اگر ہمارا پیشہ ٹیچنگ ہے تو ہم تب تک اس پرفیشن میں ہیں جب تک ہماری چھوٹی کا ٹائم نہیں ہو جاتا تب تک ہم باؤنڈ ہیں اپنے ہیڈز کے اپنے جو آثورٹی ہے اس کے اس کو جواب دینے کے اگر ہم سکول میں کوئی ان کی اکارڈنگلی کام نہیں کرتے اور ہم اپنی پرفیشنل لائف میں اس چھوٹی کے بعد کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اپنے گھر میں ہم اگر بیٹھ کے یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمارا ہماری پرسنل لائف سے ریلیٹیڈ ہے اس پہ کسی انسان کو انگلی اٹھانے کا نکتہ چینی کرنے کا کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے یہی بات ادھر ہمارے دیگر میں بھی لاغو ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں کچھ کچھ محلے دار ہیں کچھ دوست احباب ہیں کوئی بھی جو لوگ ہیں جو کہ اس بات پہ نکتہ کچھ نہیں کریں کہ ہم یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں یا مطلب کہ اس کو مزاک اڑھانا اس کا یا کوئی پوٹھی سیدھی بات کر دینا تو کسی کو اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ روپ روپ میں نہیں سکتے ڈی موٹیویٹ نہ کریں ڈی موٹیویٹ میں نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں ہاں اگر آپ کو یہ چیز نہیں ہے تو آپ کائنی بہت زیادہ ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل نہ دیکھیں بلکہ کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو ویڈیو وغیرہ نہ دیکھیں جو آپ کو بہتر لگتے ہیں آپ وہ کریں ٹھیک ہے یہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں یا ہمارے جو کلیک ہیں ہمارے جو ریلیٹیو ہیں ہمارے جو محلے دار ہیں ہمارے جو ایون کسی بھی طریقے سے ہمارے جاننے والے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اگر کوئی چیز ہاں آپ کو ہماری اچھی نہیں لگتی تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ سر یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں تنزیہ طریقے سے مجھے یا سیرش کو تنزیہ طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کریں یا بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کر رہی ہے یہ دیکھیں ہر فیملی کی عزت ہوتی ہے ہر فیملی کے کچھ ریسپیکٹ ہوتی ہے نامز ہوتے ہیں کچھ قانون قائد ہوتے ہیں حصول ہوتے ہیں ہر ہاندان کے ہر فیملی کا ایک اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے تو آپ میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کی بھی فیملی کی ڈس ریسپیکٹ کریں بیسی کریں یا اسے اس بات کا تانہ دیں کہ بھئی آپ کی فیملی یوٹیوب پہ آ رہی ہے تو بھئی اس بات کو اٹھائیں جب انسان جواب کر رہا ہے تو اگر انسان جواب کرتا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب پہ کام کرتا ہے تو یہ بھی ایک پروفیشنل ہے لوگوں نے پروفیشنل کے طور پر اس کو اپنایا ہے لوگ لاکھوں روپیہ کمہ رہے ہیں تو اگر آپ باپردہ طریقے سے اپنی فیملی کے حصول و قانون کے مطابق اسلامی طریقے سے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو میرے حال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں یہ ہماری محنت ہے اور جو ہمارے یوٹیبر بہن بھائی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم بھی سپرگلر ہیں جو کوشش کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کام میں کتنی محنت ہے اور کتنی محنت سے ایک انسان ٹائم نکالتا ہے ویڈیوز بناتا ہے اپنی پرسنل ڈائف کو لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنی اچھی اچھی باتیں آپ کو بتاتا ہے جو بھی ہے مطلب vlogs آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کرتے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو کوئی انگلی اٹھانی چاہئے کہ بھائی آپ ویڈیو بناتے ہیں اور اس بات کو kritیسائز کر کے میرے هزبن کو بات کرنی چاہیے یا آپ مجھے کوئی بات کرنی چاہیے میرے هزبن کے بارے میں مطلب دیکھیں آپ میں سے کسی نے کسی کے گھر کا ٹھیکانی دیا ہوا کہ نہ ہی کوئی کسی سے لے کے کھاتا ہے نہ ہی کوئی کسی کو جواب دے ہے جب جہاں تک رہی بات جواب کرنے کی تیچر ہونے کی تو اگر ہم اپنا وہ بھلا کام امانداری سے نہیں کہا رہے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی ادھر ہم بے امانی کہا رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں پوچھیں آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم کونسا اپنے سکول کو شیئر کر رہے ہیں ہم کونسا اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں یا سکول کی ہم نے آج تک کوئی کوئی چیز ہم نے شیئر نہیں کی کبھی بھی اپنی پروفیشن سے ریلیٹڈ بانس وائز کے کہ ہم ٹیچر ہیں اچھا دوسری چیز یہ کہ دیکھیں دیکھیں آپ سب جتے بھی سٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جاننے والے ہیں یا ہمارے ریلیٹیو ہیں جو بھی کسی کی لائف میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گھر جا کہ یہ گھر میں کیا کرتے ہیں وہ کیا پہنتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہیں اگر آپ کو کچھ چیز اس پر کسی قسم کی کسی حد تک آپ ہمیں ایزا فیملی کی طرح بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں وہ بات اکلاد ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں نکتہ چینی کے لحاظ سے غلط بات تانہ دینا اور اس بات کا تانہ دینا کہ آپ کی فیملیز یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہی ہے تو اس بات کو لے کے کوئی اُلٹی سی دی بات کرنا اور وہ بھی چھوٹے بچے اسپیشلی جو کہ ابھی تک جن کو اتنی نولیج نہیں ہے آپ تیچر سے جس تیچر سے سیکھ رہے ہیں اسی تیچر کو اس طرح کی بات کریں تو میرے حال میں یہ پھر والدین کی تربیت کا کوئی اثر ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئے ہوئی ہے آپ میں دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں یہ بھی بات ہے یہ تانہ یہ سب کچھ اس وقت تک ہے جب تک یہ سٹرگلنگ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر آپ کام کرتے ہیں آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ تب تک ہوتا ہے دیکھیں وہی چیچ کینچ کے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں انسان سیڑیاں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کوئی نہ بات کر کے کوئی نہ کوئی demotivate کر کے کوئی نہ کوئی مطلب کہ اس کو کر کے کوئی نہ کوشش کرتے ہیں اس کو نیچے پھینکنے کی تو دیکھیں ہمارا بھی آج کال وہی دور بھی فلحال چاہارہہ ہے ہم بھی سٹرگل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کرے ہیں دیکھیں جو کامیاب لوگ ہیں جیسے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو فیملیز جن کی آتی ہیں آپ لوگ ان کو باتیں نہیں کرتے جیسے منٹو فیملی ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو فیملی ویلوگنگ کرتے ہیں آپ لوگ انہی کے ویلوگز کو دیکھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ سپیشل فیملیز ہیں کوئی دیکھیں وہ بھی محنت کر کے اوپر آئے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے کتنا ڈی موٹیویٹ کیا گیا ہے لیکن وہ اوپر آ جاتے ہیں شہرت پاتے ہیں ترقی پاتے ہیں پیسے کمارے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی اب بھی فیلحال ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں دیکھیں یہ ہمارا پروفیشن بھی بان سکتا ہے یہ ہماری ضرورت سمجھ لیں آپ یہ ہمارے شوک سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں ہماری پرسنل لائف ہے اس میں میرے میرا نہیں ہیال کہ ان کے کسی کلیگ کو ان کے کسی سٹوڈنٹ کو ان کے کسی بھی اور جو ہمارا پروفیشن ہے فیلڈ ہے ہماری اس سے ریلیٹڈ کسی لوگ کو کوئی تانہ وارنے کا یہ نکتا چی نہیں کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ کو تو ہمتاں کاری نہیں رہے کسی کو ہم ویڈیو اپنی پوسٹ کرتے ہیں اپنی رائف کی پوسٹ کرتے ہیں اب نہ دیکھیں اس کو نہیں اچھی رکھتے ہیں ماری ویڈیو تو بات یہ ہے مقتصد کرتے ہیں بات کافی لمبی ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں گھر پہ وہ ہمارے معاملات ہی ہے ہم کیا شیئر کرتے ہیں کیا دکھاتے ہیں کیا نہیں دکھاتے ہیں اپنے گھر کی زندگی ہے کہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہیں آپ اسے دیکھتے ہیں کیمی دیکھتے ہیں ہماری جو مرضی ہیں ہم اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں اس میں کسی قسم کا نائم کے کسی بھی کسی بھی طریقے سے جو ان کے ساتھ ہیں کولیک ہیں ہر گز اس میں بلکہ انٹرفئیر نہ کریں بلکہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اس پر مدنظر رکھیں اس پر فوکس کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کی کامیابی کی زندگی کی جو ہے نا رہے وہ مزید کھلنا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آج تک اتنے سال میری جواب کو گیا یوٹیوب پر بھی کام کرتے ہو گیا سال ڈیٹ سال دو سال ہونے والے میں نے کبھی اپنی کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ ذکر کیا کہ میں یوٹیوب چینل ہے میرا سبسکرائب کریں آج تک مجھ سے قسم لے لیں میں نے کبھی کسی کو نہیں بولا بتایا ہی نہیں بلکہ سہین یہی پوزیشن ہے کہ میں نے کی الحمدللہ جہاں پہ بھی جواب کی ہے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا یوٹیوب چینل ہے سنیک ہے ویڈیو ہے کچھ بھی ہے چینلز جو ہیں کہ کہیں پہ یہ آپ سبسکرائب کر دیں کیوں نہیں کہا دیکھیں ہمارا ادھر ایک والدین اور جیسے کہتے ہیں والدین سٹوڈنٹس کا ریلیشن اور ہوتا ہے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ دیکھیں آپ اس معامل میں شرک کریں ہماری یہ ذاتی سوچ ہوتی ہے ذاتی تھنکنگ ہے کہ آپ لوگ ہم سے جو ہم سکھا رہے ہیں اسے اچھے طریقے سے سکھیں جو ہم ہی ماندھر سکھ آپ کرتے ہیں وہ آپ سکھیں اگر وہ آپ سیکھ لیں گے تو اس میں ہمارے لیے بلائی ہے وہ ہی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ لوگ اسے آنس طریقے سے سیکھتے ہیں اور اس پہ مکمل عمل درام کرتے ہیں یا اس پہ آپ آگر زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں میری بلکے ایک کلیک تھی ایک میں نے بھی ڈیپٹی سپریٹنٹ کی ڈیوٹی کی انٹر کے بورٹ کے اگزیمز میں نا انٹر کے میٹرک کے بورٹ کے اگزیمز جو تھے ہیں ان میں ڈیوٹی کی تو وہاں پہ نا ہمارا دو سو ڈھائی سو تین سو بچار دوزانہ اگزیم دینے آتے تھا لڑکیاں انہوں نے مجھے بولا کہتی ہیں آپ اپنے چینل کے بارے میں بتایا اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا ہم ایسا ہی کہتے ہیں نا فکس یا نام یا نامینیٹ کر کے یہ یعنی کہتے ہیں کہ فلان بندہ یا فلان سو رہے یا پلیز یہ کریں ایسا نہیں سب کو دیکھیں جس کو ہماری ویڈیو پسند ہے وہ ضرور ہمارا چینل دیکھتا ہے جس کو نئی پسند وہ نہیں دیکھتا اب اس پہ یہ تو نہیں کہ ہم آپ لوگوں کو یہ تو بھی کفی ٹائم ہو چکے اور آپ کو بھی کفی ٹائم ویسٹ کیا جس یہی دل چاہ رہا تھا کہنے کا کیونکہ موسٹی ہمیں بہت سب رہا تھے نہیں دل چاہ رہا تھا اس آج کچھ سیچویشن سیچویشن کچھ ایسی بن گئی تھی ہمارے ساتھ تو ہم نے کہا کہ یہ ضرور کہیں کہ کسی کو یہ حق کا اثر نہیں ہونا ہی ہم یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ہماری پرسند لائف پر کوئی بھی بات کریں کہ ہم آپ کی لائف پر نہیں بات کرتے ہیں آپ گرد جا کے کیا کرتے ہیں ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ہم جو کرتے ہیں اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا ایک دو دفعہ پہلے بھی ایسے ہوا تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو کے ہم کہتے ہیں ہم یوٹیو پر ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لوگ تو ایک دن بولتے ہیں دو دن بولتے ہیں بول کے چھپ کر جاتے ہیں لیکن جو ہماری محنت ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہم نے کتنی محنت کیا ہم کیا کیا روزانہ کرتے ہیں تو ہم اپنا کیوں نقصان کریں لوگوں کے بولنے سے بولنے کو چھوڑیں یا یوں کیجئے جو جن لوگوں کو کوئی پرابلمز ہیں کسی بھی طرح ہمارے ساتھ وہ یوں کریں چینل بنائیں یوٹیوب پر سترہ سترہ ہزارہ سبسکرائبر ہیں اور پھر ہم پر نفکچی نہیں کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ اتنی محنت کے بعد کیسے یہ بات کی جاتی ہے پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی بات بندے سے کرنے چاہیے کون سی نہیں کرنے چاہیے اور دیکھیں ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے آپ فیلڈ میں ڈسکس کریں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے ہماری جاوب سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے جاوب میں ڈسکس کریں یوٹیوب سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے تو جتنا سبسکرائبر ہمارے اتنے گین کریں نہ کریں ہمیں YouTube پلیٹفارم میں ادھر آپ پوچھیں ادھر آپ جواب ہم سے طلب کریں انسٹا کا لنک دیا ہے ادھر کریں ان کے نمبرز دیئے وہاں کریں چینل بنائیں چینل پہ ہمارے حلاف ویڈیو بنائیں آپ پوچھیں ہم سے یہاں پہ پوچھیں وہ ایک علیہ دا فیلڈ آف وہاں پہ کیوں ہم سے اس طرح کی حضوریات چھوڑیں ابھی کافی ٹائم ہو چکے اس کے ساتھ کہ مجھے میری فیملی کو دیجئے اجازت اپنا بہت حرقی ہے خیال اللہ حافظ باتیں تو اور بھی بہت سے آ رہی ہیں میرے ذہن میں اور خواتین کو باتیں بہت زیادہ آتی ہیں یہ باتوں میں تو آپ کو باتا ہے الحمدللہ خواتین یہ بھی خواتین چاہے بے شک ٹیچر ہے شعبہ کوئی بھی ہو ٹیچرز کو پیسے بھی زیادہ آتی ہیں تو بہتر ہے کہ باتوں کے ساتھ ہمیں کام بھی کرنے دیں تو اپنا رکھئے گا خیال بہت سا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کا لیجئے گا ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند نہیں آئی تو ڈس لائک ضرور کیجئے گا اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کیجئے گا انساب کر کے اللہ حافظ